اسلام علیکم ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ورلڈ کپ 2019 سے قبل گرین سیرٹس کو پریکٹس کا بھرپور موقع ملے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم جنوری 2018 سے مئی میں 2019 ورلڈ کپ تک ڈیڑھ سال کے دوران منسلسل انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے گی اور اس دوران پاکستان کو بھارت کے علاوہ دنیا کی دیگر بڑی ٹیموں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کھیلنا ہوگی سترہ ماہ میں پاکستانی ٹیم تین ٹیسٹ 32 ونڈے انٹرنیشنل اور 16 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی ان میچوں اور ورلڈ کپ میں شرکت کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے کوچنگ اسٹاف کے معاہدوں کی تجدید بھی کرنا ہوگی میکی اور تر سمہر تمام کوچنگ اسٹاف کے معاہدے ورلڈ کپ تک ہیں آئندہ بار زمبابے میں پاکستان، اسٹریلیا، زمبابے کے درمیان تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز ہوگی 2019 کے ورلڈ کپ سے قبل پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان مارچ میں پانچ ونڈے میچز ہوں گے جبکہ ماہی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان انگلینڈ میں پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے مربوط پلان تیار کیا ہے تاکہ پاکستانی کھلار انگلیش کنڈیشن سے ہم آنگ ہو سکیں اس سال پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ میں سرفراز احمد کی قیادت میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جیتی تھی پاکستان ٹیم 1999 میں بھی انگلینڈ ہی میں ورلڈ کپ فائنل کھیل چکی ہے لارڈ میں فائنل میں پاکستان کیوں اسٹریلیا نے آٹھ وکٹوں سے شکست دی تھی نئے سال کے آغاز پر پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ میں پانچ ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی مئی میں پاکستان ٹیم آئی لینڈ اور ایک میں ٹیسٹ میچ کھیلے گی جس کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز اور لیڈز میں دو ٹیسٹ میچز ہوں گے اس کے بعد پاکستان اور اسکارٹ لینڈ کے درمیان تین ونڈے میچوں کی سیریز کا شیڈیول ہے 27 جون سے پاکستانی ٹیم زمبابے میں تین ملکی کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلے گی ڈبل لیگ کے تحت ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں چھے میچوں کے بعد دو ٹاپ ٹیموں کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا تین ملکی ٹورنمنٹ کے بعد پاکستان اور زمبابے کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوگی اکتوبر میں پاکستانی ٹیم محتیدہ عرب امراض نے اسٹریلیا کی میزبانی کرے گی پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوں گے پاکستان اور اسٹریلیا کی سیریز کے پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچ ورلڈ کپ سے قبل مارچ میں امراض میں ہوں گے پی سی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نومبر میں نیوزی لینڈ کی ٹیم متحدہ عرب امراض میں پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ تین ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے گی دسمبر اور جنوی میں پاکستانی ٹیم جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی اس فل ٹور میں تین ٹیسٹ پانچ ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہوں گے آئندہ سال فروری میں اور مارچ میں پاکستان سپر لیگ کا چوتھا ایڈیشن ہوگا اپریل میں ایک ماہ آرام کے بعد پاکستان ٹیم دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کی مہم شروع کرے گی مئی میں پاکستانی ٹیم انگلینڈ پہنچ کر ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں انگلیش ٹیم کے ساتھ پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے گی اور ورلڈ کپ تیس مئی سے چودہ جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں ہوگا جس میں اسٹریلیا کی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی جبکہ انگلینڈ پانچ میں بار ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا دس ٹیمیں ٹائٹل کی دور میں شامل ہوں گی اور ٹرنمنٹ مجموعی طور پر اٹھالیس میچز ہوں گے آٹھ ٹیمیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے براہ راست ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں جبکہ زنبابے میں ہونے والے کوالیفائنگ رون میں بعد مزید دو ٹیمیں ورلڈ کپ میں جگہ بنائیں گی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بارے میں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس جانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ